ٹیچرز بچوں کو سمجھاتے ہیں جھوٹ بولنا بری بات ہے جھوٹ بولنے سے اللہ گناہ دیتا ہے لیکن یہ کیسے استاد ہیں جو خود جھوٹ پہ اپنا ویلاغ بناتے ہیں ڈیلی ان کے ارادے تبدیل ہو جاتے ہیں ڈیلی ان کا پروگرام چینج ہو جاتا ہے کل یہی تصور بھائی تھے جو کچھ ٹکٹس کی بات کر رہے تھے لیکن آج جب بیوی نے پوچھا کہ میری ٹکٹ کس تاریخ کو ہوئی تو میاں صاحب کہتے ہیں ابھی ذرا سبر کر جاؤ میں کچھ سوچ رہا ہوں ساتھی اب ان کو بھی بخار چڑھنے لگا کل تک ارادے کچھ اور دے آج ارادہ تبدیل کیوں ہو گیا کسی نے کل میرے رییکشن پہ کہا کہ آپ ان کے سکرپٹ چینج کرواتی رہیں گی تو ظاہر سی بات ہے ایک ہوتا ہے فیملی ڈراما ہم لوگ جو ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے ہیں اس کو دیکھ دیکھ کے انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آگے والا سین کیا آنے والا ہے تو جیسے یہ کیٹیگری کے لوگ ہیں تو ان کے اوپر بلکل ایسی ہی رییکشن سوٹ کرتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جنگے بھلے ہوں گے چینل بھی نہیں ہو آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا دل سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ جن کو میری رییکشن بہت زیادہ پسند آ رہے ہیں اور سکرپٹ جو ان کی لکھی ہوئی ہے وہ میں تھوڑا تھوڑا آپ کو پریڈکشن کر رہی ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے تو خیر پریڈکشن تو ہوتی رہے گی لیکن آج اور کل والے ویلوگ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے حبیبہ بھابی کو لا علاج بیماری ہو چکی ہے جس کا علاج میرے خیال میں انڈونیشیا میں نہیں ہے میری یہ والی بات سن کے آپ اور میرے خیال میں منٹو فیملی دونوں ہی پریشان ہو جائیں گی کہ میں نے لا علاج کیوں کہا مگر کہتے ہیں نا جیسے کو تیسا ہی کر کے دکھانا چاہیے انہوں نے اپنے آج کی ویڈیو کا ٹائٹل رکھا کہ انڈونیشیا میں علاج شروع ہو گیا لیکن وہ ہی ہمیشہ کی طرح کھودا پہاڑ نکلی چویا اندر سے نکلی حبیبہ بھابی وہ بھی ہائیڈرال فیشل کے ساتھ ہائیڈرا فیشل تو خیر پاس ٹائم یہ لوگ گئے ہیں اپنا فیشل کروانے کے لئے جہاں پہ میرے خان میں منٹو بھائی کی رال ٹپکنے لگی وہاں کی خواتین دیکھ کے یعنی سالون کی جو خواتین ہوتی ہیں وہ خود بھی ایسے بھنٹن کے رہتی ہیں کہ نہ دیکھنے والے لوگ بھی دیکھنے لگ جائیں لیکن وہاں پہ جس طریقے سے جو ہمارے تصور بھائی ہیں رال ٹپکا رہے تھے تو حبیبہ بھابی کو لوگوں نے سمجھایا کہ ذرا نظر رکھیں کہ شوہر کو اس طرح نہ چھوڑ گیا ساتھی تصور بھائی بیگم کو سالون چھوڑ کے پہنچ گئے کافی پینے اپنی پسندیدہ جگہ پہ ایک پسندیدہ خاتون کے ساتھ جو بیچ رہی ہیں وہاں پہ یہ کافی پینے چلے گئے خیر انہوں نے آخر کار اس عورت سے بھی اپنی بیوی کو ملوا دیا جو کہ ان کی پسندیدہ خاتون ہے تو اسی بات کو سوچتے ہوئے میں نہیں بلکہ ان کے اپنے فالورز ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تصور بھائی پہ نظر رکھیں لیکن یہ تو کیسی نظر رکھ رہی ہیں کہ ارادے ہی ان کے ڈے بھائی ڈے چینج ہو رہے کل کہتی ہیں کہ ایک بیٹے کو ساتھ لے کے جاؤں گی دوسرے کو چھوڑ کے جاؤں گی لیکن آج ان کا اچانک سے ارادہ چینج ہو گیا کیا حبیبہ بھائی نے سالون والا ولوگ غور سے دیکھ لیا ہے جہاں پہ منٹو بھائی کی نظریں ادھر ادھر بھٹک رہی تھی جہاں پہ ان کی زبان کپ کپا رہی تھی ہچکچا رہے تھے شرما رہے تھے تو ان کو خیال آیا کہ اکیلے چھوڑ کے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے انہوں نے سوچا کہیں میری سیٹ یہاں پہ فل نہ ہو جائے تو اپنے دوسرے بیٹے کو بھی یہی پر چھوڑ کر جانے لگے اور کہنے لگے اپنے بچوں کو کہ آپ ذرا دیکھ لینا اپنے بابا کے ساتھ ولوگنگ کر لینا کیونکہ جاب تو ہے نہیں تو آپ لوگ ولوگنگ کرنا کیوں بچوں نے سکول نہیں جانا پھر ایک دم سے حبیبہ بھابی جو کہ یہاں رہتے ہوئے ان کو تقریباً ڈیڑھ مہینہ ہو چکا ہے انہوں نے کبھی اپنے بچوں کے سکول کے لیے نہیں سوچا اور اچانک ان کو خیال آیا کہ بچوں کا سکول بھی ہونا ہے تو بچوں کو کہہ دیا کہ بیٹا آپ اپنے سکول کا بھی دیکھ لینا کیوں پاکستان میں سکول نہیں ہے یہ سکول کا نظام صحیح نہیں ہے کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہ کیا کہنا چاہ رہے کیا کر دیں گے اور واقعی ہی ایسا ہوا کہ آج ان کا سکرپ مجھے تھوڑا سا چینج نظر آ رہا ہے کہ جہاں پہ ایک بیٹا تھا اب دونوں بیٹے ہو گئے اور کہیں نہ کہیں ولوگ کے اندر جب میں نے یہ پرڈکشن کی تھی اور میں نے یہ کلو آپ لوگوں کو دیا تھا کہ جانے والی صرف حبیبہ بھابی اور ایک بچہ ہے تو باقیوں کی شاپنگ کیوں کی جا رہی ہے تو اس کا جواب آج انہوں نے بڑے ہی انوکے انداز میں دیا بڑی ہی چلاکی سے اور کہتی ہیں دونوں میاں بیوی کہ یہ کپڑے ہم کسی کے لیے لے کر جا رہے ہیں یہ جو زنانہ کپڑے سوری مردانہ مردانہ کپڑے جو ہیں یہ ہم کسی کے لیے لے کر جا رہے ہیں اتنے بڑے سائز کا سائز بات ہے وہاں پہ نہ صداقت بھائی اتنے کوئی ہیلڈی ہیں نہ ہی وسیم اتنا ہیلڈی ہے منور بھائی مجھے ایسے کپڑے پہنتے میں نظر نہیں آتے لیاقت بھائی کا بھی کچھ سائز ایسا نہیں ہے اتنی اونچی شرٹ اور یہ سائز صرف تصور بھائی کا ہے کتنی آنکھوں میں لوگوں کے دھول جھوکیں گے کتنا جھوڑ بولیں گے کتنا لوگوں کو بے وکوف بنائیں گے لوگ اب ان کے اس کانٹینٹ سے بہر بے تہاشا بہر ہو چکے ہیں کیونکہ بات اتنی ہے کہ جب آپ جتنا ٹائم وہاں پر ہیں آپ کو وہاں رہ کے مزید انڈونیشیا کو ایکسپلور کرنا چاہیے یہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جانا چاہیے لیکن یہ وہیں ارد گرد گھوم کر لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں ابھی تو کل ٹکٹ کی بات ہو رہی تھی کہ تمہارے ٹکٹ آ چکے ہیں میں نے ٹکٹ کروا دی ہیں جب آج کے ولاغ میں حبیبہ نے پوچھا کہ ٹکٹ بتائیں میری کب کی ہوئی ہے تو منٹو بھائی بولتے ہیں یعنی تصور بھائی کہ ابھی ذرا صبر کرو بھی میں کچھ سوچ رہا ہوں کچھ کام کر رہا ہوں کیونکہ ابھی جو ہے نا آہستہ آہستہ ان کے مزید سکرپٹ چینج ہوتے جائیں گے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کے اوپر بن رہے ہیں تھڑا تھڑ رییکشن اور اس رییکشن کے اندر لوگ بھی پرڈکشن کر رہے ہیں لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو بے وکوف بنا رہے ہیں ان چاروں نے واپس آ رہے ہیں آج میں نے ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جب یہ سپیکر ساؤنڈ سننے والا جو سپیکر ہے وہ مال میں جب یہ خرید رہی تھی تو کہتی ہیں میں پاکستان میں کیا کروں گی میں گانے سنوں گی اس میں میوزک سنوں گی اور جب گھر آ کے وہ ساؤنڈ سسٹم آپ اور ہمیں دکھاتی ہیں تو ساتھ میں کہتی ہیں یہ زریس کے لیے ہے بڑے بیٹے کے لیے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بڑا بیٹا سب ساتھ ہی جا رہے ہیں بس آپ کو اور ہمیں بنایا جا رہا ہے مامو مامو لیکن میں کہوں گی صبح ہو گئی مامو اٹھ جاؤ کیونکہ ان کا جھوٹ جو ہے نا وہ بے نکاب ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج والے ولوگ میں مجھے بہت عجیب لگا کہ ظاہر سے بات ہے بیوی اتنی زیادہ بیمار ہے بیوی کے لیے سیلون ڈھونڈا جا سکتا ہے بیوی کے لیے ایک اچھا ہسپیٹل ایک اچھی ڈاکٹر نہیں ڈھونڈی جا سکتی جب انسان سیلون ڈھونڈنے کے لیے پہنچ سکتا ہے تو کیا وہ ہسپیٹل نہیں جا سکتا کیا وہ دوائی اچھا کل والے ولوگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ ایک بیٹے کی طبق خراب ہوتی ہے تو یہ وہاں جاتے ہیں مارٹ میرے خان میں میڈیسن لینے کے لیے وہاں میڈیکل سٹور پہ وہاں سے دوائیاں بھی لے لیتے ہیں کسی نے لکھ کے دیا ہوگا پریسکرپشن جو وہاں پہ پہنچے ہیں دوائیاں لیں ہیں تو اپنی بیوی کا علاج نہیں کروا سکتے بیوی کو تو صرف آگے بہانے کے طور پر لگایا ہوئے اب تو بخار آہستہ آہستہ تصور بھائی کو بھی چڑھنے لگیا ہے میرے کل والے رییکشن کے بعد سے تو انہوں نے سوچا ہے کہ اب میرے سارے پلاننگ پر پانی پھڑتا جا رہا ہے مزا نہیں آ رہا اور ویسے بھی میں آپ کو ایک باہ بتاتی ہوں کہ آہستہ آہستہ ان کے ویوز ڈاؤن ہوتے جا رہے کیونکہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں انڈونیشیا دیکھنا ہے لیکن یہ ریس ہے کہ ہم نے گھر چینج کر لیا اب ہم یہاں گھر دیکھ رہے ہیں ابھی یہ ہو رہا ہے رونے گانے ہی نہیں ختم ہو رہے ہیں میں نے ان کے پرانے ذرا انڈونیشیا آنے کے بعد سے جب میں نے ویلوگ دیکھے ہیں تو کیا رونے گانا گھر سے نکال دیا گھر نہیں مل رہا اب ہم کہا جائیں سمان ختم ہو گیا میاں بیمار ہو گیا میاں کو بخار چڑھ گیا اس کے یہ رونے گانے سن کے کہ ہم واپس جا رہے ہیں کون واپس جا رہا ہے مجھے کیوں واپس بھیجا جا رہا ہے بیوی کیوں جا رہی ہے تو یہ جو ہے نا لوگ اب اس سے اپتا گئے ہیں تو بہتری آپ کی اسی میہم انٹو فیملی کے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو ویلوگز ہیں نا وہ شوق سے لوگ دیکھیں اور آپ کو ویوز آئیں تو طریقے کے ساتھ انسانوں کے طرح اپنے جو انڈونیشیا ہے جہاں پہ آپ ہیں جو خوبصورت سے ایک ملک ہے اس کو ایکسپلور کریں نہ کہ آپ یہاں پہ رہ کے وہی ساز بہو والے ڈرامے کھیلیں میاں بیوی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں انراز ہو رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بانیزبت اس کے کہ آپ یہ فضول کام کریں آپ لوگوں کو انٹرٹین کریں بہت سے چیزیں انسان کرتا ہے وہاں پہ رہ کے بھی جگہ پہ کوئی نہ کوئی انسان نکالی لیتا ہے کانٹنٹ لیکن آپ لوگوں کے پاس وہی رہ سے کہ ایک ہی کانٹنٹ ہے کہ بیوی اکیلی واپس آئے گی یا میں بھی سوچ رہا ہوں واپس آ جاؤں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس ویملی کا ڈراما کب تک چلتا اور کل میرے آج والے رییکشن کے بعد کل ان کا جو کانٹنٹ ہے وہ مزید چینج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ آج سکول یاد آ گیا آج جو ہے تصور بھائی کی نوکری یاد آ گئی آج سیلون بھی مل گیا آج سارے کام ہو گئے نہیں ملا تو وہ جو آج سے تین دن پہلے گھر ڈھونڈا جا رہا تھا تو وہ پھر سے بیچ میں کہیں اٹک گیا رہ گیا وہ اب نہیں مل رہا کیونکہ انہوں نے بس اب چل چلاو والا کام کرنا ہے کیونکہ اب ان کی ہے روانگی اور روانگی سے پہلے یہ کتنے ہمارے ساتھ ٹوپی ڈرامے کریں گے سب پتا چل رہا ساری کی ساری واپس آنے کی شاپنگ ہو رہی ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جو کی جاری ہے کہ کون رہے گا کیونکہ بینا ماں کے بچے کیسے رہ سکتے ہیں کیسی بے حس ماں ہے کہ کانٹینٹ کے ہی لیے مگر کیسے مو بھر کے کہہ رہی ہے کہ میں اکیلی جاری ہوں اور تم لوگ اپنے باپ کے ساتھ یہاں پہ رہو اس پہ نظر رکھو یہ کیسے فضول سے الفاظ آپ لوگ ادا کر رہے ہیں یہاں پہ ایک کمنٹ میں پڑھ رہی تھی جس میں بڑا ہی مجھے بڑا برا لگا کہ ایک عورت کے لیے کوئی لکھ رہا ہے کہ مرد کہتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں لیکن یہاں عورت اتنی ایکسائٹیڈ کیوں ہے واپس جانے کیلئے ایسا کیا ہے پاکستان میں شوہر اور بچوں کے علاوہ عورت کا گھر کمپلیٹ نہیں ہوتا عورت کی لائف کمپلیٹ نہیں ہوتی تو یہ حبیبہ کو واپس آنے کے اور اکیلے واپس آنے کا کون سا چاؤ چڑھاوہ ہے آخر معاملہ کیا ہے کیا گڑ بڑ ہے تو میرے خان میں تصور بھائی یہ کمنٹ آپ کے کردار پر اشارہ کر رہا ہے تو ذرا غور کریں اس کمنٹ پر مجھے بہت برا لگا یہ کمنٹ پڑھ کے تو جس کے اوپر بات کی جاری ہوگی تو اس کو کتنا برا لگے گا تو ایسے کمنٹ سے بچنے کے لیے سچ بول دیں تو وہ کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو وہی کام آپ لوگ کر رہے ہیں تھوڑے سا شرم کریں اپنی استادی کے پیشے کی عزت اور لاج رکھیں نہ پاکستان کو بدنام کریں آج والے ویلاغ میں جو انہوں نے انگلیش کی ٹانگ مو ہاتھ سب کچھ توڑ کے رکھ دی اس کی ساری ہڈیاں توڑ کے رکھ دی کہ وہ جڑنے کے بھی قابل نہیں ہے جس طرح کی آج انگلیش یوز کی گئی ہے ان کی اپنی بیوی جو ہے اس پہ ہس ہس کے اس کا برا حال ہو رہا تھا اور شوہر کو کہہ رہی تھی کہ بس کر دیں یہاں تک کہ وہ جو سالون کی خواتین تھی وہ بھی ان کا مزاک اڑا رہی تھی تو سوچو کہ وہاں پاکستان کا کتنا مزاک اڑا ہوگا کہ پاکستان کے لوگ کیسے ہیں پھر میں لوں گی رییکشن سے اجازت آپ لوگ کو اچھا لگا ہو رییکشن تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کر دیجئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ